قوالی کے شائقین حضرات کی خدمت میں سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں آپ حضرات کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے اور بے حد فرمائش پر غوث پاک کا بچپن اس کیسٹ کے بعد یہ تازہ ترین کیسٹ جو تسلیم عارف سید پر بدائیونی پیش کر رہے ہیں حضور غوث العظم دستگیر کے والد ماجد حضرت ابو سوال رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جس کو سیب کا واقعہ بھی کہتے ہیں ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا آپ کئی دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے آپ کو اس لیے وہ سیب جب نزدیک آیا تو آپ نے دریا سے اٹھا کر آدھا کھا لیا اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ سیب پتا نہیں کس کا ہوگا میں نے اس کے مالک سے اجازت تولی نہیں بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا بھوک میں اب اس سیب کی معافی کے لیے آپ چل دیتے ہیں دریا کے کنارے کنارے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے حضور غوث العظم کی پیدائش کس مہینے میں ہوتی ہے سامین سمات کیجئے گا یہ واقعہ جس کے مصنف ہیں خالق کانپوری فنکار تسلیم عارف سید پور بدائیونی میوزک عمر خان کھلا میرے دل کی مٹا قلب کی بے کلیغوں سے آزم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث عاظم تجھے ایسی قدرت ملی غوث عاظم لیکن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تُو ہے رب کا ایسا ولی غوث عاظم لیجئے ان کے والد کا واقعہ سمات کیجئے گا ایک نوجوہ کا حال ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے سمات کیجئے گا حضرات یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ واقعہ ایک نوجوہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے ہے نام ابو سوالے یہ ہیں عرش کے تارے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے سمجھے اسے غلط تو یہ خود اس کی بھول ہے یہ نوجوان کون ہے آلے رسول ہے مزدوری کرنے جاتے تھے بستی کبھی کبھی مہنت کے بعد جتنی بھی اجرت انہیں ملتی ان پینسوں سے بازار سے لاتے تھے وہ روٹی اس طرح ابو سوالے کی کٹتی تھی زندگی ہر دم خدا کا ذکر ہی بسون کا کام تھا پادے نماز لب پہ درود و سلام تھا حضرت خدا کی دیکھی یہ بیمار پڑ گئے مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لیے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے لیکن خدا کی آدھ سے غافل نہیں ہوئے حضرات محنت مزدوری کرنا یہ غوث العظم کے والد ماجد کا کام ہے آپ محنت مزدوری کر کے ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں لیکن ایک روز ایسا بھی آیا کہ آپ بیمار پڑ گئے اور محنت مزدوری کے لیے نہ جا سکے جب آپ مزدوری کے لیے نہیں گئے تو گھر میں کھانے کی پریشانی ہو گئی اس لیے آپ نے کسی سے مانگا نہیں بلکہ کیا کرنا شروع کر دیا سماعت فرما دیئے پانی سے کی افتار طبیعت بہل گئی اس واسطے اللہ کی رحمت مچل گئی دو جار دن کا ذکر کیا ہفتے گزر گئے کمزوری بڑھی بھوک سے چکرا کے گر پڑے آیا جو ہو شکر کے سجدے عدا کیے بھیجا خدا نے سیب پھر کھانے کے واسطے پانی میں بہتا بس وہیں ایک سیب آ گیا بسم اللہ پڑ کے آپ نے وہ سیب کھا لیا پہنچی غزہ جو پیٹو میں دل کو ہوا سرور تازہ ہوا دماغ تو چہرے پہ آیا نور رہ رہ کے دل دماغ سے کہتا تھا یہ ضرور کیا مال کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور کیا مال کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور وہ چیز خوب کھایا مفت کا جائز بھی ہے حضور وہ چیز خوب کھاو جو تم پر حلال ہے وہ چیز خوب کھاو جو تم پر حلال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے وہ چیز خوب کھاو اے مومنوں وہ چیز خوب کھاو جو تم پر حلال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے حضور غوث العظم دستگیر کے والد ماجد کئی دن جب روزہ رکھتے رکھتے ہو گئے ایک دن آپ چکرہ کے گر پڑے اور جب ہوش آیا تو اس مالک کا شکر ادا کیا پھر آپ دریا کے کنار پر بیٹھ کر ایک دن اپنا روزہ پانی سے افتار رہے تھے اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب آ رہا ہے دریا میں بہتا ہوا دور سے جب وہ سیب آپ کے نزدیک آیا تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر اس کو آدھا کھا لیا لیکن خیال یہ آیا کہ یہ تو مجھ پر حرام ہو گیا میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں ہے اس کے بعد جب یہ دل میں خیال آیا آپ کے تو آپ کیا کرتے ہیں سماد کیلے گا وہ سوچتے تھے یہ گناہ مجھ سے ہوا عظیم اتنی خطا تو مافو میری کر دے اے کریم کیونکہ تو بادشاہوں کا ہے بادشاہ رحیم پھر یہ خیال آیا کہ چل خود ہی اے نبیم مرنا ہے تو چل کر میں اسی راہ میں مروں جس کا ہے سیب اسے میں معافی طلب کروں وہ سیب بہتا پانی میں آیا تھا جدھر سے لے کر خدا کا نام اسی سمت چل دیئے حالت بگڑ کے رہ گئی منزل پہ جو پہنچے دیکھا کے لبے دریاں ہیں کچھ باغ سے بکے دیکھا کے لبے دریاں ہیں کچھ باغ سے بکے دیکھا کے لبے دریاں ہیں کچھ باغ سے بکے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے اس کی زبان پہ میرے محمد کا نام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام 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 ہے اس کی زبان پہ میرے محمد کا نام ہے دیکھا کہ ایک بزرگ جو عالی مقام ہے اس کی زبان پہ میرے محمد کا نام ہے غوث العظم کے والد اس دریا کے کنار کنار بہت دور آگے نکل جاتے ہیں اس خیال سے کہ پتہ نہیں یہ کس باغ سے سیب پھونٹ کر آیا ہے بہت دور جانے کے بعد آپ کو سیب کا ایک باغ نظر آتا ہے آپ جب اس باغ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے خداوند خوددوس کی باغت کر رہے تھے آپ نے جب ان بزرگ پر نظر ڈالی تو ان سے کیا کہا ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا آگے سمات فرمائیے کہتی تھی آنکھ دیکھ یہ روشن چراغ ہے معلوم تو کر ان سے کہ یہ کس کے باغ ہے بھل جائے گا ضمیر پہ جو تیرے داغ ہے کی عرضیے بزرگ سے یہ کس کا باغ ہے وہ بولے کیوں کیا بات ہے یہ باغ ہے میرا پھر آپ نے اس سیب کا کہہ ڈالا ماجرہ بولے جناب ہو گئی ہے مجھ سے یہ خطا بے ازن میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا حسنین کے تو فیل میں دل ساف کیجئے صدقے میں پنجتن کے خطا ماف کیجئے دل میں کہا بزرگ نے یہ ہیرا ہے ہیرا پھر بولے آپ شرط ہے سن غور سے ذرا ہے شرط میری بیٹی سے بھی بیاہ تن کرو پھر اس کے بعد چاہے مدینے میں جا رہا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے میرے باغ کا ایک سیب مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے کھایا ہے تو آپ کی غلطی ماف تو ہو جائے گی لیکن میری کچھ شرطیں ہیں پہلے تو آپ ایک مہینے تک میرا یہ باغ رکھائیے حضور غوث العظم کے والد ماجد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مہینے آپ وہ باغ رکھاتے ہیں کہتے ہیں حضور اب اجازت دیجئے تو کہا بھی نہیں ایک مہینے اور رکھائیے دو مہینے رکھاتے ہیں اب وہ باغ پھر کہا حضور اب کہا ابھی نہیں یہ سیب جو تم نے کھایا تھا یہ تین مہینے میں تیار ہوتا ہے پک کر اس لیے ابھی آپ کو ایک مہینے اور رکھانا ہے یہ باغ آپ تین مہینے تک وہ باغ رکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں حضور اب کہا کہ ابھی نہیں ایک خاص بات رہ گئی ہے اگر تم نے اس کو پورا کیا اگر میری وہ شرط تم نے منظور کر لی تو سمجھو معافی ہے ورنہ نہیں وہ شرط کونسی ہے سمات کیجئے گا ہے شرط میری بیٹی سے بھی بیاہ تم کرو پھر اس کے بعد چاہے مدینے میں جا رہو یہ بھی سنو بیٹی ہے میری پاؤں سے لنگڑی کچھ بولتی نہیں ہے کہ ہے موں سے وہ گھونگی یہ بھی سنو بیٹی ہے میری پاؤں سے لنگڑی کچھ بولتی نہیں ہے کہ ہے موں سے وہ گھونگی آنکھوں سے ہے اندھی تو ہے کانوں سے وہ بہری تم خوب دل میں سوچ لو یہ بات ہے گہری مختصر جب عقد اس لڑکی سے ہو گیا کمرے میں دیکھا رات کو ایک چاند کا ٹکڑا اندھی کہاں گئی میری دل سوچنے لگا شاید یہ کوئی دوسری ہے دل نے یہ کہا شاید یہ کوئی دوسری ہے دل نے یہ کہا خاموش ایدھر لڑکی تھی اپنا جھکائے سر خاموش ایدھر لڑکی تھی اپنا جھکائے سر اور وہ رہے نماز میں مشغول رات بھر خاموش ایدھر لڑکی تھی اپنا جھکائے سر اور وہ رہے نماز میں مشغول رات بھر اور آپ وہ شرط مان جاتے ہیں ان بزرگ کی اور ان بزرگ کی لڑکی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر آئے اور رات کو جب چہرہ دیکھا تو ایک چاند سا چہرہ ہے نہ اندھی ہے نہ لنگڑی ہے آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے تو اندھی بتایا گیا تھا لیکن یہ تو اندھی نہیں ہے اس لئے آپ اس خیال سے رات بھر عبادت کرتے رہے اور وہ رات بھر اپنا سر جھکائے بیٹھی رہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی دوسری لڑکی آگئی ہے کیا چکر ہے جب صبح ہوتا ہے اسی طرح سے تو آپ جاتے ہیں ان بزرگ کے پاس اور کیا کہتے ہیں جا کر آپ لوگ بھی سنیے گا جا کر صبح بزرگ کو پہلے کیا سلام دے کر دعا بزرگ ہوئے ان سے ہم کلام یہ رات تمہارا کہتا ہے یہ رات کا پیام میں جھوٹ تم سے بولا نہیں سن لو نیک نام مومن کے لئے جھوٹ گناہ عظیم ہے اس بات کا گواہ میرا ربے کریم ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھ کر میرے پاس آئے ہو اتنے صبح کہ میں نے کل جو تم سے کہا تھا اپنی لڑکی کے بارے میں چار باتیں جو بتائی تھی وہ جھوٹ کہیں تھی ایسی بات نہیں ہے مومن کے لئے جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے میں نے جو تم سے کہا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں وہ سب صحیح ہے لیکن کس طرح صحیح ہے سمجھنے کا پھر ہے دیکھئے میں نے کیا کہا ہے تم سے میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں مومن کے لئے جھوٹ گناہ عظیم ہے اس بات کا جواح میرا ربے کریم ہے دیکھا نہ کسی غیر کو اندھی ہے اس لئے باہر نہ نکلی گھر سے وہ لنگڑی ہے اس لئے غیبت نہیں سنتی ہے وہ بہری ہے اس لئے وہ جھوٹ نہیں بولتی گونگی ہے اس لئے وہ جھوٹ نہیں بولتی گونگی ہے اس لئے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے اللہ کے کرم سے یہ معصوم کلی ہے بیٹی میری قرآن کے سائے میں پلی ہے جب یہ بات صاف ہو جاتی ہے تو پھر آپ چین سے رہنے لگتے ہیں اب غوث العظم دستگیر کی پیدائش کا وقت آتا ہے آپ کون سے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں سمات کیجئے گا المختصر وہ رہنے لگے پھر ہسی خوشی یاد خدا میں کٹنے لگی ان کی زندگی ولیوں کے تاجدار کے آنے کی ہے گھڑی ایک دن نماز پڑھنے میں بیوینے کی جلدی آہستہ پڑی امی ایک آواز سی آئی چاروں طرف کو دیکھنے کو آنکھ اٹھائی بولی خدایا کون ہے آواز کس نے دی پھر کچھ خیال آیا تو شرما کے رہ گئی رحمت سے حق کی نوری سفینے میں غوث پاک پیدا ہوئے رمضا کے مہینے میں غوث پاک دیکھئے ازراد جب حضور غوث العظم دستگیر اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو ایک دن آپ کی والدہ ذرا جلدی جلدی میں نماز آدھا کر رہی تھی ایک آواز آتی ہے کہ امی نماز آہستہ پڑھئے گا آپ یہ آواز سن کر چونک جاتی ہیں کہ یہ خدایا یہ آواز کس کی ہے لیکن دوسرے ہی پل جب خیال آیا تو آپ شرما کے رہ جاتی ہیں کیوں کہ حضور غوث العظم دستگیر اپنی ماں کے شکم میں جلوہ فروز ہو چکے تھے اور پھر رمضان کی چاند رات کو دوسرے دن کو روزہ تھا یعنی چاند رات والے دن غوث العظم دستگیر پیدا ہوتے ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی کونسی کرامہ دکھاتے ہیں آپ سمات کیجئے گا رحمت سے حق کی نوری سفینے میں غوث پاک پیدا ہوئے رمضان کے مہینے میں غوث پاک دنیا میں آئے جس گھڑی نے ہلایا دھلایا ماں نے دیا جب دودھ تو موں سے نہ لگایا آواز دی شوہر کو اسے دیکھو کیا ہوا پیتا نہیں ہے دودھ کے یہ ماجرہ ہے کیا پیتا نہیں ہے دودھ کے یہ ماجرہ ہے کیا پیتا نہیں ہے دودھ کے یہ ماجرہ ہے کیا وہ بولے یہ بھی عاشق پروردگار ہے وہ بولے یہ بھی عاشق پروردگار ہے شاید ہمارا بچہ بھی یہ روزدار ہے شاید ہمارا بچہ بھی یہ روزدار ہے وہ بولے یہ بھی عاشق پروردگار ہے شاید ہمارا بچہ بھی یہ روزدار ہے شاید ہمارا بچہ بھی یہ روزدار ہے جب غوث العظم دوسرے دن کو اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں تو آپ کی ماں اپنے شوہر کو بلا کر کہتی ہیں کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے حضرت ابو سوالے رحمت اللہ علیہ وضور غوث العظم دستگیر کے والد ماجد کہتے ہیں کہ آج پہلا روزہ ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ بچہ بھی روزدار ہے روزدار پیدا ہوا ہے یہ تو آخری بند سمات کیجئے کا سامین یہ سیب کے واقعے کا اور انشاءاللہ کیسٹ کے بھی سائٹ میں ہم غوث پاک کی کرامت جس کو بسرے کی بارات کہتے ہیں پیش کریں گے آپ لوگ وہ بھی توجہ سے سنیئے یہ آخری بند ملازہ فرمائیں وہ بولے یہ بھی عاشق پروردگار ہے شاید ہمارا بچہ بھی یہ روزدار ہے جب مسجدوں میں شام کو ہونے لگی آزاں جب مسجدوں میں شام کو ہونے لگی آزاں جب مسجدوں میں شام کو ہونے لگی آزاں تو پینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں مینے لگے وہ دود بہت ہو کے شاد ماں